اسلام علیکم دوستو دس محرم الحرام خیر خیریت سے گزر گیا اور بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں یہ اطلاع ہے کہ کل جام شروع تھانے کے اندر دھماکہ ہوا ہے دس محرم کے دن اس کے ساتھ ڈی آئی خان بنو چھامنی اور اس کے ساتھ اور بھی جو الائکیں ہیں وہاں دہشتگردوں کے حملے ہوئے ہیں جن میں پندرہ سے زائد لوگ شہید اور تیرہ دہشتگرد جو ہیں مارے گئے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر جو اندرونی انتشار پھیلنا شروع ہوا ہے یہ میرے خال میں بہت بڑا ایک تشویشناک معاملہ ہے اندرونی معاملات آپ دیکھیں کہ چاہے وانہ اور وزیستان ہو جہاں تالوان کی اس وقت کہتے ہیں کہ اثر سکن کا ایک بار پھر بڑھ رہا ہے یا پھر سندھ کا کچھے کا علاقہ ہو وہاں بھی ڈاکو اسی طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں جس طرح سے یہ تالوان کر رہے ہیں اب فرق یہ ہے کہ سندھ کے اندر ہر چیز جائز ہے سندھ کے اندر آپ کچھ بھی کریں آپ کو ریاست کچھ کرے گی اور نہیں آپ کو کوئی قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے سر میں کوئی درد پڑے گا تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ ایک طرف سیاسی معاملات جو ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں عمران خان کو اگر کوٹ ریلیف دیتی ہے تو ہمارے جو باقی جنتا ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں جو اصل جنتا ہے جو سرکار چلا رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے نون لیگ کے جو کچھ ترجمان ہیں وہ آکے باتیں کرتے ہیں کہ اب پابندی لگ جائے گی عمران خان کو اب جو ہے نکلنے نہیں دیا جائے گا یہ دہشتگر تنظیم ہے تو اس طرح کے حالات میں یہ ملک کا جو مستقبل ہے نا وہ ایک بالکل اندھیرے میں جا رہا ہے پہلے ہی اندھیرہ تھا اس سے مزید اندھیرے کی طرف یہ ملک کو دھکیلا جا رہا ہے کیونکہ یہ جو حکومتیں بنائی ہوئی ہیں چاروں صوبوں میں یا وفاق میں ان کا کوئی بھی مستقبل نہیں نظر آ رہا ہم تو یہاں جتنے پاکستانی پاکستان چھوڑ کے آ رہے ہیں امریکہ یا دیگر ممالک میں یقین کریں کہ وہ ایک کمرے کے اندر رہنا پسند کر رہے ہیں ان کے پاس تین تین چار چار بچے ہیں جوان بچیاں ہیں پرابلم میں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں رہی رہیں گے جتنی ہمیں محنت مشکت اور زلالت بھی دیکھنی پڑے گی تو ہم باہر ملکوں میں جا کے وہ زلالت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن پاکستان کے اندر ہم رہیں ایک دن بھی رہ نہیں سکتے اب آپ دیکھیں کہ اپنا وطن چھوڑنا کتنا مشکل ہے اپنے وطن میں جہاں آپ کی جڑے ہیں جہاں آپ کا خاندان ہے رشتے ہیں وہ سب کے سب لوگ اب بیزار ہیں میں روزہ نہ کوئی ویڈیو ڈالتا ہوں یقین کریں مجھے اتنے سارے میسجز آتے ہوتے ہیں پاکستان سے مختلف گاؤں دیہاز سے شہروں سے کہ ہم بس ہمیں یہ بتائیں کہ ہم نکلیں کیسے اب یہ جو فوجی جنتا ہے یا پھر جو سیاسی جنتا ہے یا جو سرکاریں ہیں ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس ملک کو چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں جب انسانی نہیں رہیں گے تو اس ملک پر حکمرانی آپ کس پہ کریں گے کس کی زبان بندی کریں گے کس کے پلاتوں پہ قبضہ کریں گے یہ میرے خال میں ایسی صورتحال آگے چل کے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں جو گریب ہیں وہ تو ویسے ہی بھوک اور افلاس میں مر جائیں گے کیونکہ قومیں ہوتی ہیں وہ انقلاب لاتی ہیں قوم جو ہے وہ تبدیلی لاتی ہے ریزسٹنس دکھاتی ہے آگے ایک ہوتا ہے نہیں کہ جب آپ بالکل دیوار میں لگ جائیں تو انقلاب آ جاتا ہے تو وہ انقلاب کا خواب تو ختم ہے پاکستان کے اندر کبھی بھی عوامی انقلاب کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا جو یہ سوچے گا اس کو ختم کیا جائے گا یہی بلوچستان میں ہو رہا ہے سندھ کے اندر ہو رہا ہے کے پی کے میں ہو رہا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوکل لیول پر یا چھوٹی ستہ پر یہ لوگ تبدیلی لانا چاہتے ہیں جن کو ہم غدار دہشتگر اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیوں کہ صرف اور صرف چند ٹولے ہیں تین یا چار ادارے ہیں جو پاکستان پر کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں نمبر ون وہی ہیں جو نمبر ون رہنا چاہتے ہیں اور نمبر ٹو وہی ہیں جو نمبر ون والوں سے جوتے کھا کر اور پاؤں پڑ کے اور بوڑ چاڑ کے پھر دوبارہ حکومت کرنا چاہتے ہیں نمبر ٹو وہی ہیں جو عدالتوں میں بیٹھ کر انصاف کا مزاک اڑاتے ہیں انصاف نہیں دیتے اور نمبر ون والوں کی گائی لائن پر چلتے ہیں تو اس طرح سے یہ سارا کنٹرول کیا جا رہا ہے پھر دوسرا جو آخری معاملہ میڈیا اب آپ دیکھیں میڈیا میں جب جنرل پرویز مشرف کا دور آیا تو جس طرح کا بوم تھا میڈیا کا جل بلکل سینجی گیس والا سسٹم تھا جیسے سینجی پاکستان میں آئی تو ہر بندے نے سینجی لگانا شروع کیا پھر وہ چاہے اسٹینڈر پہ اترے نہ اترے وہ سینجی 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 سائنگی لوگوں نے جو ہے وہ ٹینک اپنے نکال دیے پیٹرول کے اور سینجی کے بڑے بڑے بم لگوا دیے آخر میں یہ ہوا کہ کہیں وہ پھٹ رہا ہے کہیں ادھر پھٹ رہا ہے کہیں لوگ مر رہے ہیں اور آخر میں سینجی بھی مہنگی ہو گئی گیس اور پیٹرول کے برابر آگئی تو لوگوں نے کہا بھر سینجی سٹیشن بھی ران ہو گئے اور پھر وہ اس میں بھی لورڈ شیڈنگ تو اسی طرح سے میڈیا میں بھی ایک بھوم آیا پہلے ہم سنتے تھے کہ آمروں نے میڈیا پر سختیاں کی لیکن میڈیا کے لوگ جھکے نہیں لڑائیاں ہوئیں ایڈیٹرشپ ہوتی تھی مالک مداخلت نہیں کرتا تھا آخر میں دعوائیں جو تھیں سینئر لوگوں کی وہ اس وقت چند صحافی ہوتے تھے ایک شہر میں کوئی اکہ دھکا ہوگا کوئی ڈسٹک میں ہوگا کوئی کراچی جیسے بڑے شہر میں ہوگا اسلام آباد میں ہوگا جن کو سمجھانا بھی اس وقت کے لیے مسئلہ نہیں تھا لے کے جانا جہازوں میں گھومانا پھرانا اب آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں صحافی ہیں ہزاروں کی تعداد میں اداروں میں لوگ کام کر رہے ہیں اس ساری انڈسٹری کو پہلے بنایا گیا بوم دیا گیا کہ بھائی جو ہے وہ آپ کھیلو خود کے مطلب آگے چڑھاؤ پیسہ دھڑا دھڑ ملا ان کو مالکان کو جیو جیو بنتا گیا اور اس کے ساتھ دنیا فلانا یہ سارے چینل آئے انہوں نے خوب پیسہ پاکستان میں کھمایا اور آخر میں پھر انہیں کے اوپر یہی چیزیں آئیں کہ بھائی اب تو آپ کا گلہ بند تو یہ جو آزادی صحافت کے نارے اور یہ جو مضاحمت یہ ساری ختم ہو گئی اب آپ ان کے صرف اشتہار بند کرو معاملہ ختم جس طرح سے کراچی میں ٹیلی فون کی تار کٹ گئی تو معاملات ختم ہو گئے اسی طرح سے میڈیا کے پہلے مالکان کو جیلوں میں ڈالا گیا معاملہ حل نہیں ہوا پھر ان کے ورکروں کے اوپر مقدمات درج ہوئے وہ بھی حل نہیں ہوا پھر اداروں کے اندر ہی انہوں نے اپنے لوگ بھرتی کیے تب جا کے تھوڑا سا کنٹرول ہونا شروع ہوا کہ جب ایجنسیوں کے لوگ اداروں میں آ گئے تو اب جو ہے نا ان کے اشتہارات جو مین ایک کیا کہتے ہیں کہ زخیرہ ہے مطلب ایک جہاں سے ان کا پورا سسٹم چل رہا ہے کھانے پینے کا وہ ہی انہوں نے گلہ گھونٹ دیا اس کا تو اب ادارے بھی تباہ اب میڈیا کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو میں کل بھی آج سن رہا تھا کہ کوئی 92 چینل سے کوئی تقریبا سو کے قریب لوگ نکالے گئے ہیں پتہ نہیں یہ درست ہے یا نہیں آپ سوچیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا ختم ہو چکا ہے اور میڈیا مکمل طور پر انڈر کنٹرول ہے نمبر ون کے لوگوں کے پاس اور کوئی صحافی نہیں بچا ہے جو صحافی بچ رہے ہیں وہ بچارے یوٹیوب چینل کھول کے کام کر رہے ہیں جس طرح سے ہم تھوڑا بول رہے ہیں دوسرا اس تینوں صوبوں میں جو سب سے بڑا صوبہ دوسرا صوبہ ہے سن وہاں بڑے بڑے ادارے ہیں وہ ادارے پہلے لسانت پھیلاتے تھے جھگڑے کراتے تھے دشتگردوں کو مظلوم بنا کے پیش کرتے تھے اب وہ بھی اشتہاروں کی لالچ میں مکمل طور پر خاموش ہو چکے ہیں یہ شیطانگری ضرور کر رہے ہیں لیکن جو بیڑ گووننس ہے سن کے اندر جس طرح سے تباہی ہو رہی ہے اس پر کوئی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر تین چار ادارے ہیں انہوں نے مکمل طور پر ہر ادارے کو کنٹرول کرنے کے چکر میں سب کو ختم کر دیا ہے اب یہ عالت ہے یہاں اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ یہ اندازہ کریں کہ لوگ کشتیوں میں اور ڈنکی لگا کے دوسرے ممالک جا رہے ہیں مرنے کے لئے تیار ہیں بیوی بچے کشتیوں میں ڈال کر ملک چھوڑنے کے لئے تیار ہیں اس سے زیادہ کیا انسان کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے جس کا آپ اندازہ کریں اور پاکستان کے اندر بس یہی ہم روزانہ سنتے ہیں کہ ہم جو ہے معیشت کو آگے لے کے جا رہے ہیں آج ہم مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں اور ہم دہشتگردوں کا مقابلہ کریں گے ہم نے جس طرح سے پہلے کیا اب یہی کریں گے ساری منافقت ہیں کچھ بھی نہیں ہونا اس ملک میں مجھے دو تین دن پہلے مطلب دس دن ہو گئے ہیں وجات سعید صاحب نے انوائٹ کیا اپنے شو میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اس کے بعد کل آدھر راجہ صاحب نے پروگرام میں لیا تو اس کے بعد مجھے میسج ملے کہ بھائی دیکھو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں آؤ لائیو جن کے لئے آپ کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے اور یہ ہو سکتی ہے تو میں نے ان کو سیدھا سیدھا بولا کہ بھائی دیکھو میں انٹی سٹیٹ تو ہوں نہیں نہ میری کوئی اتنی بڑی وسط ہے یا میں اتنا بڑا آدمی ہوں کہ میں کسی کے ساتھ آؤں اور میرے لئے پرابلم ہو نہ میں فوج کے خلاف ہوں نہ میں عدلیہ کے خلاف ہوں نہ میں پاکستان کے خلاف ہوں میرے کو سندھ کے مسئلے پر یزید بھی بلائے گا میں اس کے پاس جاؤں گا سندھ کے ایشوز پر بات کرنے کے لئے یہ کوئی بھی فورم ہوگا یہ تو میرے موزس جرنلسٹ ہیں جنہوں نے سندھ کو کور کیا ہے جنہوں نے عادل جیسے کہہ رہے ہیں میں پنوہ آقل چھانی میں تائنات بھی رہا ہوں بھائی یہ تو آپ کا معاملہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کے نیریٹیو یا ان کا جو موقف ہے ان سے آپ کا جو بھی لینا دینا ہو آپ کا ہے میرا کوئی نہیں میں سندھ کے ایشوز پر صرف بات کرتا ہوں میرا قطعی طور پر یہ مقصد نہیں ہوتا کہ میں کوئی انٹی سٹیٹ کوئی بندہ ہوں یا میں انٹی سٹیٹ کوئی چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں نہیں میں چاہ رہا ہوں سندھ کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے جس طرح سے آپ کو تالبان آپ کو نظر آ رہے ہیں یا تالبان کے لیے کوئی پتہ نہیں کیا فنڈنگ آ رہی ہے باہر سے کچھے کے ڈاکو بھی ان سے کم نہیں ہے شہر کے ڈاکو بھی ان سے کم نہیں ہے ان کے خلاف آپریشن کیوں نہیں ہو رہا ان کے خلاف آپ کے پاس کیوں ہتھیار نہیں ہے یہ کیوں انٹرنل پرابلم نہیں ہے پاکستان کا سندھ کے سارے وسائل اور سندھ کے پہاڑ سندھ کی زمینیں سندھ کے ساحل سندھ کے میدنیات سارے آپ چور ڈاکو اور دشت گردوں کے حوالے کر کے اور آپ کہہ رہے ہو کہ سندھ میں سب ٹھیک ہے اس طرح سے تو نہیں ہوگا تو میں تو صرف سندھ کے جو معاملات ہیں اس پر بات کرتا ہوں میں سندھ میں روز اگر کوئی ماں بین روتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کے فیملی کے میمبران اگوا ہو جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں میں ان پر آکے تھوڑا سا چلاتا ہوں چیختا ہوں کہ بھئی یہ ظلم بند کریں آپ سوچیں کہ جس پریزیڈنٹ آف پاکستان خود کو اکابر سمجھتے ہیں ان کا ایڈوائزر ایک کرمنل بندہ ہو اس پر میں بات نہیں کر سکتا اس کا ایڈوائزر بلوچستان میں اچانک ایم پی اے بن جائے ٹائر پنکچر شاب سے اٹھ کے اس کی بی بی کراچی کی ڈیفنس کی قلبوں سے اٹھ کے سینیٹر بن جائے اس پر بات نہیں ہو سکتی ان کی بہن سینیٹر بن جائے یہ چیزیں پاکستان کو تباہ کر رہی ہیں ایک طرح بلوچوں کو غدار قرار دے رہے ہو کہ غدار ہیں پہاڑوں پر ہیں وہ پہاڑوں پر کیوں نہ جائیں جب آپ ایسے جالی لوگوں پر ہاتھ رکھ کے ان کو لے آئیں گے ایوانوں میں ایجنسیوں کے لوگوں کو لے کے آپ کہہ دیں گے صرف ہم چلائیں گے یہ چیز نہیں چلے گی پاکستان میں آگے چل کے کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے تو میرے خیال میں سندھ کے اندر جس طرح کی زیادتی ہے بلوچستان والے تو پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں سندھ والے تو بیچارے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں ایک کا دو کا کوئی چیز کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں تو میرے خیال میں سندھ کے اندر جو حالات ہیں وہ بہت کشیدہ ہیں سندھ جس کی آپ ریوینی جنریٹ کر کے دیتا ہے گیس تیل میدنیات وہاں سے جاتی ہے کوئلا وہاں سے ہے لیکن بھائی بیچ والا بھائی وہ جو نانی کی طرح سویا کہہ رہے ہیں چادر کھینچ کے ڈالو نانی مر گئی تو خیر ہے اب دونوں طرف سے یہی حالت ہے کہ سندھ جو کر رہا ہے اس کی جو معاشی پوزیشن ہے اس کا فائدہ ایک صوبے کو ہو رہا ہے اور ایک صوبے کے ہی نمبر ون لوگ ہیں جو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں جتنی اس وقت حالت ہے وہ یہی ہے اور سندھ کے اندر جو لوگوں کو رکھا گیا ہے وہ تو ایسے چور اور بیمان لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ سندھ تباہ ہو ہمارا سلسلہ چلتا رہے جن کے نوکر عرب پتی بن گئے ہیں تو اس طرح کی صورتحال میں ہم چاہ رہے ہیں کہ بھائی سندھ کو مہربانی کر کے سندھ کے مسائل پر دھیان دیں سندھ کے اندر جو یہ ڈاکو راج ہے سندھ کے اندر جو کرپشن ہے سندھ کے اندر کی آشیرواز سے تائنات ہو رہے ہیں وہ کیوں بیرون ملک چاہ کے حساسے خرید رہے ہیں ان پر کیوں سختی نہیں ہے تو اس پر میں بات کرتا رہوں گا پریہ کماری پریہ کماری سکھر سے تین سال پہلے دس مہرم کے جلوس میں جو یہ سبیل لگاتے ہیں وہاں سے وہ بیچاری اغواہ ہو گئی پہلے کہا گیا کہ یہ لا پتہ ہے تین چار سال تک کوئی پولیس کو پتہ نہیں چل رہا تھا تین سال تک تو لگ گئے اب نہیں جی آئی ٹی نے پھر دوبارہ یہ کہا کہ پریہ کماری زندہ ہے پریہ کماری کسی کے پاس ہے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اب ہم یہ کر رہے ہیں جو والدین بیچارے مایوس ہو چکے تو ان میں دوبارہ یہ امید پیدا ہو گئی کہ پریہ زندہ ہے تو اب پولیس والے اس کو بازیاب نہیں کر پا رہے ہیں وزیر اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ پریہ کے قریب ہیں فلان کے قریب ہیں بھائی آپ سارے کام چھوڑ کے اگر جس جی آئی ٹی بنائی ہے وہ اس بچی کو ڈونڈے تو میرے خیال نہیں یہ سندھ کے تاریخ نہیں پاکستان اور دنیا کی تاریخ کا یہ واحد ایسا کیس ہوگا جو تین سال کے بعد جا کے سال ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سیدوں کے قبضے میں ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جو خانہ بدوش قبیلہ تھا وہ اس کو اگوا کر کے لے گیا تھا اور وہ خانہ بدوش قبیلہ پنجاب کے اندر ہے پولیس وہاں جاتی ہے تو وہاں سے نکل جاتے ہیں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ خانہ بدوش قبیلہ رات و رات نکل جائے پھر بھائی جب آپ کو اتنا پتا ہے کہ یہ پریہ کماری زندہ ہے کسی کے پاس ہے کوئی کہاں ہے تو پھر میرے خال میں تو اتنا پرابلم نہیں ہونا چاہیے لیکن پولیس اس کو ٹال مٹول کر رہی ہے ایس ایس پی سکھر نے کہا پریہ کماری کو ہم دس محرم تک بازیاب کرائیں گے کل دس محرم بھی گزر گئی پریہ کماری بازیاب نہیں ہو سکی تو اس وقت یہ حالتیں بھائی خانپور میں تقریباً آٹھ مغوی ابھی تک پولیس کے پاس ہیں جو رپورٹ میرے پاس آ رہی ہیں تو یہ صورتحال ہے بھائی اس وقت پورا ملک تنگ آ چکا ہے پورے ملک کے لوگ باہر جانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو تباہ کرنے والوں لوگوں کو ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا اور جس طرح سے سیاسی لوگ بڑے اکابر خود کو سمجھ رہے ہیں نواز شریف اور زرداری فیلان یہ سب ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے کے اس میں لگے ہوئے ہیں اور زرداری صاحب کی تو سب سے بڑی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو کو وہ وزیراعظم دیکھیں اور خود کو صدر دیکھیں جو شاید پوری ہو اور اس لیے وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اب تو ان کو ایسی پوزیشن ملی ہے جہاں وہ سپہ حصالار ہیں اس سپہ حصالار کی کیا سازشیں ہو سکتی ہیں کیا اس کی جو تیز دماغ ہے وہ کیا اس وقت پلاننگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ تو نواز شریف کو پتا بھی نہیں تو بہرحال یہ صورتحال ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات بہتر ہوں میں آج کا جو مقصد تھا صرف آنے کا وہ یہ تھا کہ ایک کنیکشن پھر جوڑا جائے اور آپ کو بتاؤں کہ یہاں ایک تو امریکہ میں آنے والے پاکستانی کتنے مشکل حالات میں رہ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں کس طرح سے وہ بچارے اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں آکے دیرے جمع رہے ہیں اور سب ہم پریشان ہیں دوسری طرف ملک کے اندر آزادی نہیں ہے بولنے کی آزادی نہیں ہے بات کرنے کی آزادی نہیں ہے کینیڈا میں بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو وہاں سے رابطے میں ہوتے ہیں بتاتے ہیں اپنے حالات تو اب آپ ملک میں رکھا کیا ہے بھائی جس کے لئے آپ کوئی بندہ جائے تو میرے خیال میں ملک کے اصل حاکموں کو آنکھ کھولنی چاہیے اپنا یہ جو بدماشی اور ریاست کی جو ایک کیا کہتے ہیں کہ ریاست کا جو ایک بلا جواز استعمال ہے طاقت کا وہ نہیں کرنا چاہیے تینکیو سو مچ